اسلام علیکم فرینڈز اور ویلکم بیک ٹو دہ فنزون پروجیکٹ آج کا بہت ہی کمال کا یہ پروجیکٹ ہے جس کے بارے میں کمپلینٹ ڈیٹیل آپ کو بتاؤں گا یہ ایک بینان سمارٹ چین بیپ ٹونڈی پہ بیس کرنے والا پروجیکٹ ہے اور نہایت ہی زبردست قسم کا پروجیکٹ ہے اس کے تمام فیچر آپ کے ساتھ شیئر کروں گا اس میں انویسمنٹ کر کے آپ اچھی خاصی اننگ بنا سکتے ہیں تو آج کا پراپر ریویو شروع کرنے سے پہلے نئے آنے والے دوستوں سے گزارش ہے اگر آپ میرے یوٹیوب چینل کرپٹو فائر پر پہلی بار آئے تو اس کو لازمی سبسکرائب کرلے بیل آئے کر بھی لازمی پریس کریں اس طرح سے جو بھی نئی ویڈیو اپلوڈ کروں گا اس کا نوڈیفیر سب سے پہلے آپ کو ملے گا تو چلی آج کا ریویو ش ایک اکاوٹ کر سکتی ہے کہ یہ ایک ایمپلیمنٹ کیا گیا ہے بنا سمارٹ چین کے اوپر یعنی جو کہ کونٹکٹ رکنالوجی پہ ہے اس کا کونسپٹ جو ہے ایمپلوئیز کرتا ہے یو ایس ڈیو ٹوکن ان دا بیپ ٹوانٹی فارمیٹ ویڈا سٹے ایبل ایکچینج ریٹ آف وان یو ایس ڈی تو آپ اس کا ریٹ جو ہے وہ آلویز بھی سٹے پر رہتا ہے یعنی وان یو ایس ڈی یعنی ایک ڈالر کے برابر ہی رہتا ہے تو یہ بھی آپ نے دیکھا ہوگا کہ بیپ ٹوانٹی یو ایس ڈی جو ہے یا کوئی دوسرا ٹوکن جو کہ جسے سمارٹ چین بلوکچین پر تو سینڈ کرتے ہیں تو وہاں پہ آپ کو ایک سٹن قسم کی اماؤنٹ آف بی این بی جو ہے وہ فیس کے طور پر پہ پیپ کرنے پڑتی ہے تو یہاں پہ آپ کرپٹو کرنسی کو لن کر سکتے ہیں جو کہ ٹائپ آف ڈیجیٹر آر ویرچوال کرنسی ہے جس کا استعمال جو ہے کرپٹو گرافی فار سکیورٹی ہوتا ہے لیکن انلائک ٹریڈیشنل جو کرنسی ہیں وہ فیزیکل آر سینٹرلی جو ہے کنٹرول کی جاتی ہے گورننس اینڈ کرپٹو کرنسی جو ہے وہ ایک دی سینٹرلائز اور ٹیپیکل اوپریٹ اونا ٹیکنالوجی کارڈ بلوکچین ہوتی ہے سو یہ جو فنزون ہے یہ بھی ایک دی سینٹرلائز جو ہے ایکسچینج کے طور پر دی سینٹرلائز جو ہے وہ بیس کرتا ہے یعنی اسے کوئی دوسرا شخص کنٹرول نہیں کرتا تو اس میں آپ جو ہے بینہ کسی خوف کے انویسٹ کر سکتے ہیں اس کو بائے کر سکتے ہیں اور یہاں پہ اس کے بینیفیٹس اگر آپ دیکھیں تو دی سینٹرلائزیشن ہوتی ہے سیکیورٹی ایفیشنسی ٹرانسپرنسی اور کوالیٹی ایکوالیٹی یہ وہ فیچرز ہیں یہ وہ بینیفیٹس ہیں جن کی وجہ سے جو ہے ان کا پوٹیشنل بینیفیٹس بہت زیادہ ہوتا ہے اور یہ کنٹریبیوٹ کرتے ہیں گروئنگ پپولیریٹی کے اندر یعنی ان کا جو کی ایڈوانٹیج ہے وہ اسوشیرڈ ویڈیوزنگ آر انویسٹنگ ان کرپٹو کرنسیز ہوتا ہے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ اینک بنا سکیں بلوکچین سے لیڈیڈیڈ یہاں پہ جو کہ ایک فنڈامین فونڈیشنل ٹیکنالوجی ہے انڈرلائز موسٹ کرپٹو کرنسیز کے اندر اور یہ ان کی جو اپلیکیشن ایکسٹینڈ کرتی ہے فار بیانڈ دیجیٹل کرنسیز کے اوپر اور بلوکچین ڈیسٹریبیوشن اور دیس انٹلائز دیجیٹل لیجر جو ہوتے ہیں ان کا ریکارڈ جو ٹرانزکشن اکسیس ہوتی ہے نیٹ وارف آف کمپیوٹرز وغیرہ ہوتا ہے تو ایچ ٹرانزکشن جو ہوتی ہے گروپ انٹو بلوک اور لکڈ انٹو ایک کرونالوجیکل آرڈر اور فرمینگ چین آف بلوک اور ہنس دہ ترم بلوکچین کرتا ہے سو یہاں پہ آپ دیس انٹلائزیشن سے دیکھ ساتے ہیں کہ وات اس دیس انٹلائزیز بینیفیٹس ایڈ آڈوانٹی آف دیس انٹلائز یہ دیس انٹلائز جو ہے مارکٹنگ is created on a automatic contract پہ جو کی جو کی گرانٹی دیتا ہے maximum security اور stability کی اس حوالے سے یہ جو پروجیکٹ ہے وہ بھی ایک دیس انٹلائز ان کے اوپر بیس کرتا ہے سو بی این بی سمارٹ کونٹریکٹ سے لیٹڈ آپ ڈیٹیل دیکھ ساتے ہیں جو کہ تیپیکل ریفر ٹوہا سمارٹ کونٹریکٹ ڈیپلائی آن دا بنانس مارٹ چین جسے بی ایسی شارڈ فارم میں کہتے ہیں بلوکچین پلیٹ فارم جو کپیٹل ہوتا ہے جو ہے کپیٹل ہوتا ہے ایتھیریم ویرچول مشین جسے ای وی ایم ہم کہتے ہیں اور یہ کونٹریکٹ جو ہے وہ لکھا جاتا ہے سولیڈیٹی سیملری ٹوہا ایتھیریم کونٹریکٹ کے حوالے سے اور سپورٹ کرتا ہے وائیڈ رینج او ڈیس انٹلائز اپلیکیشن سٹی یا بھی ایڈیفی پروجیکٹ یا سمارٹ کونٹریکٹ پلے آ کروشیل رول ان دیئر فرکشنالیٹی کردے ہیں سو یہاں پہ ہم لنگ کر لیتے ہیں بیپ ٹوہنٹی یو ایس ڈیٹی ریٹی آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں کہ یہ ایک سٹیبل کوئن ہوتا ہے گریپٹو یونیورس کے اس کو ڈیزائن اس لیے کیا گیا ہے کہ مینٹین کیا جاثر کے سٹیبل ویلیو بائی بیئنگ پیجڈ ٹوہا ریزر ایسٹ کے طور پہ موسٹ کاملی دا یو ایس ڈالر ہینس دا ٹی ان یو ایس ڈیٹی تو پریمری پرپس آف یو ایس ڈیٹی جو ہے وہ پروائیڈ کرتا ہے کہ اس کی جو ویلیو ہے وہ سٹیبل ہے اور ولٹائل ورڈ آف کرپٹو کنسی کے اندر یعنی اس کی پرائیس عمومی طور پہ ایک ڈالر کے ایک وال ہی رہتی ہے سو اگر یہاں پہ ہم بینیفیٹس کی بات کریں بیپ ٹوہنٹی یو ایس ڈیٹی کی تو یہ کروس چین جو ہے کپبیلٹی ہوتا ہے لو ٹرانزیکشن فیس ہوتی ہے انٹرو پرویلٹی ہوتی ہے کپبیلٹی بید بنانس جو ہے ایکو سسٹم ڈی سنٹرلائزن سیکیورٹی یہاں پہ آپ کو دیکھنے کو مل جاتی ہے بیپ ٹوہنٹی ٹوکن کے اندر سو ڈی ایفینس فنزون کے لیے جو والٹ ریکوائر رہیں گے تو وہ میٹا ماس یوز کر سکتے ہیں ٹرسٹ والٹ یا ٹوکن پورکٹی ہے ان میں سے کسی کو بھی اب یوز کرنا چاہے اب یوز کر سکتے ہیں اگر آپ اس کو جوائن کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ آپ ون ڈالر کے ساتھ ڈی ایفینس اس کے پیکج کو جوائن کر سکتے ہیں جو کہ انتہائی کم قیمت ہے آج کے زمانے میں دی سنٹرلائزیشن کے اندر اپنا پہلا قدم رکھنے کے لیے اور یہاں پہ انویسمنٹ کرنے کے لیے سو ڈی ایفینس آپ ایک ڈالر سے لے کر دو ہزار ڈالر تک جو ہے وہ انویسٹ کر سکتے ہیں اور یہاں پہ جو ہے ٹائپ آف انکم کی اگر ہم بات کرتے ہیں تو ڈی ایفینس یہاں پہ آپ کو پروفٹ شیرنگ ڈریکٹ ریفرر بوسٹر ڈیلی لیول ڈریکٹ ویڈرہ جو ہے یہ سورے بونس آپ کو یہاں پہ دیکھنے کو ملتے ہیں یعنی پانچ طرح کے بونسز آپ یہاں پہ حاصل کر سکتے ہیں پروفٹ شیرنگ بونس جو ہے ڈی ایفینس اس میں آپ کو ڈیلی ٹو پرسینٹ جو ہے پروفٹ شیرنگ بونس بھی دیکھنے کو مل جائے گا ڈریکٹ ریفرر بونس کے اگر بات کریں تو ڈریکٹ آپ 5% ان کر سکتے ہیں یہاں پہ بوسٹر بونس کے اگر بات کریں تو ڈیلی 0.5% ان کریں گے لیکن سیم پیکج اور اباؤ 2 ڈریکٹ ریفرر ویڈرہ 24 آور 24 گھنڈے کے اندر جب آپ پیکج کو ایکٹیویٹ کریں تو ڈریکٹ دو ریفرر جو ہے ویڈرہ 24 آور آپ نے لے کے آنے ہیں تو ایڈیشنلی 0.5 جو ہے آپ کو ڈیلی بیس پہ پروفٹ جو ہے وہ ملنے دیا جائے گا اسی طرح ڈیلی لیول بونس کے اگر ہم بات کرتے ہیں تو لیول 1 سے لے کر لیول 10 تک ڈی ایفینس آپ مینیموم 5% سے لے کر 30% تک انکم حاصل کر سکتے ہیں اور ان کو انلاک کرنے کے لیے آپ پرائیسز بھی یہاں پہ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں تو بہت ہی کم مال کا یہاں پہ آپ کو ڈیلی لیول کا بونس بھی دیکھنے کو مل سکتا ہے یعنی 5% سے لے کر 30% تک آپ یہاں پہ ارن کر سکتے ہیں سو ڈریکٹ ویڈرہ بونس کے اگر ہم بات کریں تو ڈی ایفینس آپ یہاں پہ ڈریکٹ 10% تک جو ہے وہ حاصل کر سکتے ہیں ترم این کنڈیشنز کی بات کریں تو جو ڈی پوزٹ رہے گا وہ بھی 20 یو ایسٹی رہے گا مینیموم ویڈرہ جو ہے وہ صرف ایک ڈالر ہے فول آٹومیشن ہے یہاں پہ 100% دیس سنٹلائز بلوکچے سٹیکنگ پروگرام ہے 24 آورز اینی ٹائم انسٹینٹ ویڈرہ آپ کر سکتے ہیں جب بھی آپ کا دل کریں نو ڈیڈکشن اون ایوری ویڈرہ اور آل کیپنگ 4 ایکس تک آپ یہاں پہ کر سکتے ہیں ان کا روڈ میپ بھی دیکھ سکتے ہیں جو کہ کافی کمال کا ہونے والا ہے اس کی ڈیٹیل آپ چیک آؤٹ کر سکتے ہیں اس کو لانچ کیا گیا ہے نومبر 2023 کے اندر ہے انہیں ڈی سنٹلائز دا انٹرنیٹ کیا گیا اور جون 2024 میں جو ہے قویل لانچ کیا جائے گا اور یہاں پہ قویل لانچ کے بعد جو ہے سپٹمبر 24 میں لسٹنگ ملٹیپل ایکسچینج کیا جائے گا اور جب اس کی لسٹنگ ملٹیپل ایکسچینج ہو جائے گی تو 2025 میں many more to come اس کے اندر آنے والے ہیں یعنی جو کہ to be advise کیا جائیں گے کون کون سی چیزوں کے اس کے اندر شامل کیا جاتا ہے سو میں آپ کو اتنا بتا سکتا ہوں کہ یہ پروڈیٹ بہت کمال کا ہونے والا ہے اس میں ابھی آپ کے لئے گولڈن چانس ہے کہ آپ انویسٹ کر لیں تاکہ ان فیوچر آپ دی سنٹلائزیشن کے اندر ایک اپنا اچھا قدم بناتے ہوئے اچھی پروفٹ اٹھانا سٹارٹ کر دیں گے سو یہ بہت ہی زبردست ہے میں ریکومنڈ کروں اپنی کمیونٹی کو اپنے فرینڈز کو دوستوں کو کہ ویڈیو کو لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور اس پروڈیٹ کے اندر لازمی انویسٹ کریے تاکہ آپ زیادہ سے زیادہ یہاں پہ پروفٹ ارن کر سکیں ریفرل کمیشن بھی آپ ارن کر سکیں آئی ہوپ کہ آپ اسے لازمی شیئر کریں گے لائک بھی کریں گے ملتے ہیں ایک نئی ویڈیو میں تب تو مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ